اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے آپ کائن ماسٹر میں ونگز کی اینمیشن کر سکتے ہیں چاہے وہ برز کے ونگز ہیں چاہے وہ آپ فیری ٹیلز کے لئے ونگز بنا رہے ہیں کسی بھی طرح کے ونگز کی اینمیشن آپ کائن ماسٹر میں کیسے کر سکتے ہیں پہلے اس کا ٹیٹوریل میں لے کر آئی فلیپا کلپ میں لیکن فلیپا کلپ میں آپ سب کو پرابلم ہوئی کہ آپ کو اس میں ایڈ آ رہے ہیں یا کوپی پیسٹ کا اپشن نہیں آ رہا یا فلیپا کلپ آپ کا وہ جو ہے کہ وہ والا نہیں ہے یا آپ کا فرزن ڈاؤنلوڈ نہیں ہو رہا سو پرابلمز تو کسی نے کہا درائنگ کارٹون ٹو درائنگ کارٹون ٹو کی بات کریں تو اس میں اینمیشن بگو سوفٹریئرز کی طرح ہوتی ہے جیسے کائن ماسٹر میں جو اڈواب کے سوفٹریئرز ہیں اس طرح ہوتی ہے لیکن جو کائن ماسٹر جو ہے اس کے جو اینمیشن ہیں اڈواب کے سوفٹریئرز کی طرح ہوتی ہے لیکن جو ڈرائنگ کارٹون ٹو ہے وہ کریکٹر اینمیٹر یعنی کہ بونز کو سیٹ کر کے اینمیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے اس لیے میں کائن ماسٹر میں اور فلیپا کلپ میں اس طرح نارمل اپلیکیشنز کا یوز کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کائن ماسٹر یا انچوٹ یہ دونوں ایک جیسا کام کرتے ہیں کائن ماسٹر میں کی فریپس کا اپشن ہے کروما کی کا اپشن ہے انچوٹ میں بھی یہ دونوں اپشن موجود ہیں تو آپ دونوں ہی بیسٹ ہے انچوٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنا بہت ہی آسان کائم ہے اور اس میں ویڈیو اڈیٹنگ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے تو آئیں کائن ماسٹر کی بات کرتے ہیں کہ ونگز کو انیمیٹ آپ نے کیسے کرنا ہے ونگز کو انیمیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک ونگ لے کر آنا ہے وہ ونگ جس کا بھی آپ اینیمیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو لے آئیں اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا پروسیجر جائیں کارٹون برس ونگز سرچ کریں کدھر ایمیز سرچ مین میں یا گوگل میں اس کے بعد یہ آپ کے پاس بہت سارے ونگز آ جاتے ہیں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے اینیمیٹ کر سکتے ہیں اپنے برس کے ونگز کو تو یہاں سے آپ نے کوئی بھی برٹ جو ہے اس کا ونگ لے لینا ہے اس کو آپ نے آئی بی ایسپینٹ ایکس اپلیکیشن میں بینگرانڈ ریموو کرنا ہے اور سیٹ کر لینا ہے پھر آپ نے ایک کائن ماسٹر میں آ جانا ہے اب یہ ایک میرا ونگ ہے یہ ایگل کا ہے تو اب آپ اس کو لیں کروک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اب جو یہ اینیمیٹ کرے گا وہ یوں اینیمیٹ کرے گا کچھ پارس میں اس کو میں ڈبلیگیٹ کروں گی اب مجھے اس کو یہاں سے روٹیٹ کرنا ہے جب میں اس کو روٹیٹ کروں گی تو یہ یوں شو ہوگا لیکن مجھے اس کو ادھر شو کروانا ہے تھوڑا سا میں اس کو اور ادھر آنیمیٹ کروں گی اس طرح سے تھوڑا سا اور موو کرتے ہیں کہ یہ جو ہے جوائنٹس موو کے ملیں اس طرح سے اب جو میرا بارڈ ہے مجھے اس کو کیا کرنا ہے یہاں سے کرنا ہے سپلیٹ اتنے پارٹ کو سپلیٹ کر کے مجھے کر دینا ہے ڈبلیڈ اور جو یہ پارٹ ہے مجھے اس کو کرنا ہے اتنا اتنا یہ یہاں پر شو ہوگا اور یہ یہاں پر شو نہیں ہوگا اب جو ہے یہ والا پارٹ سپلیٹ اور یہاں پر جو یہ سپلیٹ ہوگا وہ شو نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے اور جو ہے یہ والا پارٹ اتنا سپلیٹ ہوگا یہاں سے جلا جائے گا پھر آ جاتے ہیں اس پارٹ میں اب دیکھیں ابھی جو ہے آپ کی اینیمیشن اس طرح سے ہوگی آپ نے اس کو ادھر سیٹ کرنا ہے اب میں جو یہ پارٹ ہے ان کو میں ڈبلیٹ کر دیتی ہوں ابھی میں آپ کو اس پیتھر سے بتاتی ہوں یہ یہاں پر دونوں کس طرح سے سیٹ رہیں گے اس طرح سے تو ٹائم آپ نے اپنی مرضی کا سیٹ کرنا ہے یہ یہاں پر یہ جو میچ ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اتنے میں یہ دیکھیں اب آپ نے یہ دیکھیں یہ اس نے بلنک کیا اور ادھر اینیمیٹ ہوا اور اس کو ادھر کر دیا ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے اس طرح سے یہ خود با خود اینیمیٹ ہو کر آپ کو اس طرح سے شو ہوگا اب جو اس کا پارٹ ہے اور جو یہ پارٹ ہے یہ جب نیچے آئے گا تو یہ مجھے کچھ اس طرح سے شو ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب اس طرح سے یا آپ اس کی جو روٹیشن ہے وہ اپنی مرجی سے کر کے اس طرح بھی آئٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے جو ونگ ہے وہ آپ کو کچھ اس طرح سے اینیمیٹ ہو کے نظر آئیں یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو گرین سکرین میں اینیمیٹ کرنا ہے مزید اس کا کام ہم دیکھتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں مطلب کہ جس شیپ میں آپ بنانا چاہتے ہیں کوئی اپنی پرسی ہے آپ کو جو شیپ پسند ہے زیادہ آپ وہ لے سکتے ہیں اس کو مجھے ڈبلیگیٹ کرنا ہے اب مجھے اس کی اینیمیشن آپ کو دکھانی ہے ٹھیک ہے اب جو میرے یہ پارٹ ہے اس کو مجھے کر دینا ڈلیٹ اور اس کلر کو مجھے کر دینا ڈلیٹ اب میں نے یہاں سے میری اینیمیشن سٹارٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ ونگز کی اینیمیشن ہے اب مجھے اس کو کر لینا سیٹ کرنے میں تھوڑے پرابلم اس لئے آتی ہے کہ ہمارا جو فرق ہے جب برڈ موف کرتا ہے تو اس کا سٹارٹ والا پوائنٹ ہے جہاں سے ونگ موف کرتا ہے وہ ہمارا روٹیٹ نہ ہو وہ ہمیں اسی جگہ شو ہو تو اب آپ نے دوبارہ سے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے اب جسے فلیپا کلپ میں بہت سموتھ ہی ہو جاتی ہے اینیمیشن لیکن کائن ماسٹر میں یہ سموتھ نہیں ہوا اب ہم اس کو سموتھ کریں گے یہ دیکھیں اس کا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ٹائم کا تھوڑا فرق رہا اب آپ نے سپیڈ میں جانا ہے سپیڈ میں جا کر آپ نے ڈیڑھ پوائنٹ پہ سپیڈ چک کرنی ہے اس کی اتنی سپیڈ چاہیے اس سے زیادہ چاہیے تو آپ نے ٹو کر دینی ہے یہ اور سموتھ کرنا چاہتے ہیں اور سپیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اتنی کر کے ٹو پوائنٹ ٹو کر کے دیکھیں یہ دیکھیں بہت سلوویلی یعنی کہ سلوو موشن میں ہمارا برڈ موگ کر رہا ہے اب ہم آتے ہیں ٹو پہ ٹو پوائنٹ فائیو پہ اب برڈ کی موگنٹ بلکل ٹھیک ہے اتنا بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ٹری پوائنٹ فائیو کر کے دیکھ لیں تو یہ تھوڑی اور تیز ہو جائے گی جس طرح یہ فلیپا کلپ میں انیمیٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نے ونگز کو انیمیٹ کر لینا ہے اب ہم نے اس کی سپیڈ فور پہ رکھی یاد رکھیں کہ آپ نے فور پہ رکھی ہے اور فور پہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہے اب آپ نے اسی کو ڈبلیکیٹ کرنا ہے اور اس کے ٹائم کو آپ نے بڑھا لینا ہے اب یہ آپ کے سامنے انیمیٹ ہوتا ہے وہ کچھ ہو رہا ہے اس طرح سے اب آپ نے اس کو ڈبلیکیٹ کر کے ایکسپورٹ کر لینا ہے اب آپ نے اس کو بڑھ کے ساتھ ٹیچ کر لینا ہے تو کائن ماسٹر میں ونگز کی انیمیشن آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یاد بہت ہی آسان میکہر جس کے تھوڑ آپ ونگز کی انیمیشن وید آؤٹ اگر آپ جس ایک اپلیکیشن انشوٹ یا کائن ماسٹر کا یوز کر رہے ہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں اب میں کرتی ہوں اس کو ڈبلیر مجھے چاہیے ایک برڈ میں یہاں پہ سٹ کرتی ہوں اس طرح سے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک رو لے کر آئی جو سیمپل ہے میں ابھی اس کی انیمیشن نہیں بنا رہی جس میں نے اس کو لرنڈ کرنا آپ کو سکھایا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو یہاں سے کرنا ہے روٹیٹ اور جو میں نے برڈ کی ونگز کی انیمیشن بنائیے اس کو مجھے کرنا ہے تھوڑا سیٹ اوکے اور کلر مجھے صحیح چوز کرنا ہے تو اب آپ نے اس کا جو بھی کرو بنانا ہے اس کا ونگز کا مومنٹ جو ہے گرین کلر صحیح سے ریموو کرنا ہے اور پھر اس کو ڈبلیوکیٹ کرنا ہے اور سینٹو بیک کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو روٹیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے ونگز کو اینیمیٹ کرنا ہے تو اس طرح سے آپ نے ونگز کو اینیمیٹ کر کے اس کا کام آسان کرنا ہے ٹھیک ہے ونگز جو کلر ہے وہ گرین سکرین میں یا بلیو میں جیسے ہمارے یہ بلیک کلر ہے تو آپ کو توڑی اس کی ونگز کی اینیمیشن میں گرین گرین نظر آرہا ہے تو یہ اس لئے ہے کہ اس کا کلر جو تھا وہ تھوڑا لائٹ تھا تو گرین کی وجہ سے اندر مرج ہو گیا تو آپ کو جب اس طرح لائٹ کرنا ہے تو بلیو میں کرنا ہے تاکہ کلر مرج نہ ہو یا پھر آپ کو اپنے ونگ کلر کو تھوڑا ڈاک کر لینا ہے تاکہ جب یہ شو گو تو اس طرح سے شو نہ ہو کہ ہمارا گرین گلر صحیح سے ریموو نہ ہو پائے تو اس طرح سے آپ کو اس کو اینیمیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ تھی کائن ماسٹر میں ونگ کی اینیمیشن تو سیم اسی طرح سے جیسے ہم فلیپا کلپ میں بناتے ہیں اسی میتر سے ہم نے ونگ کو اینیمیٹ کرنا کائن ماسٹر میں سیکھ لیا تو میں چاہیں تو آپ کمر سیکشن میں پوچ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ